بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکانومی کے پروگرام دادا پتو شوکا آغاز ہو چکا ہے خبر آرور پر تفسروں کے لیے دادا جی کو شریک و گفتگو کرتے ہیں دادا جی السلام علیکم و علیکم السلام دادا جی کیا حال ہے اللہ کا کرم اس کی نائیات نواز شنگ کے ہم آپ کی خدمت بے شک بے شک آئے 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 آغاز کریں خبروں کا آج تھے ڈالر آیا انہیں دو بانڈرییں ایدن ماریا نے دو ایدن ماریاں نے روپےے نے ہاں ٹھیک ہے ڈالر روپےے نے انہوں ساڑھے تین روپے اور صبح انٹر بینک مارکٹ میں پہلے پانچ منٹ بھی وہ نیچے تھا سار جی نے ساریوں گلنا پتا ہوں کیا سار جی نے کیا سی ایک سو سی تیجار ایک سو نوی تیجار پروجیکٹ کی کاؤسٹنگ ایک سو نوی روپے پہ کریں ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سو پچتر تے جائے گا تو ایک سو نوی تے کاؤسٹنگ ہوئے گی ایک منٹ پہلے سٹیٹ بینک نے ریٹ اپ ڈیٹ کیا ہے انٹر بینک کی کلوزنگ دو سو تیرہ روپے ڈھانو میں پیسے پہ ہوئی ہے یعنی کہ تقریبہ دو سو چوہ دار ہاں جی ٹھیک ہے پوائنٹ سیون ون پرسنٹ روپیا مزید ریکاور کر گیا چولے 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 یہ بہت ہی اب تک ریکاور کر چکا ہے پوائنٹ سیون ون جی بہت اچھی خبر ہے پوائنٹ سیون ون ایک دن میں کیا میں نے کہا سیون پوائنٹ ون کر گیا اپروکسیمیٹلی آٹھ پرسنٹ سے زیادہ ریکاوری آگئی ہے اکیس روپے ریکاور کر گیا ہے آہو ابھی تک پاکستانی روپیا ڈالر کے مقابلے میں ڈالر کے مقابلے بڑی گال ہے یا بڑی گال اکیس روپے میں آپ کو نا ایک قدد ویلاغ بنا گے تو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ حالات آپ نے نوٹ فرمایا ہوگا کہ جیسے جیسے ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپے کی پاکستانی کرنسی کی پاکستان کی کرنسی کا شرعہ تبادلہ اس میں بہتری آتی جا رہی ہے ڈالر اور دیگر کرنسی کے مقابلے میں اور یہ ذہن میں رکھئے گا کہ اس وقت عالمی منڈی میں ڈالر باقی ساری کرنسیوں کو پھینٹا لگا رہا ہے صرف پاک روپے دنیا کے اندر ایک ایسی کرنسی ہے جو ڈالر کو پھینٹا لگا رہی ہے آئے 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 مزے آئے نہیں جیسے جیسے یہ ہو رہا ہے ویسے ویسے پاکستان میں موجود ایک اقلیت جو ہے سیاسی اقلیت کی بات کر رہا ہوں اس کو تکلیف کتنی ہو رہی ہے اس کے زبان سے اس کے ادھان سے مسلسل بن بیعہی بیواؤں والے بین نکل رہے ہیں آئے کی بات کہ گیا میں کی بات کہ گیا ٹھیک ہے بن بیعہی بیواؤں والے بین نکل رہے ہیں اور وہ اپنے جو ہیں وہ لہم مولک کو پیٹتی ہوئی پائی جائے ہائے 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ان بیواؤں کی اصل میں دکھ جاننا بہت ضروری ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ ان بیواؤں سے شادی کر لیں لیکن ان کا دکھ جانے ان کا دکھ یہ تھا کہ جب ان کے گروہ نے ان کے آقا نے ان کے نعوز باللہ جس کے ساتھ وہ پیس بی اپون ہم بھی لکھتے ہیں ان نے جب پاکستان کو دیوالیا کرنے کی راہ پہ ڈالا تو انہوں نے باہر جو بیٹھی ہوئی بیوائیں ہیں نا انہوں نے باہر بیٹھ کر پاکستان کی جو اوورسیز اساسیں ہیں ان کے اوپر بقاعدہ نمبرنگ کی شروع کر دی ٹھیک ہے ان کے جو غیر ملکی شہری وزراء ہیں انہوں نے جا کے روزولٹ میرا الفرانس اللہ تیرا بریٹش آئیلنڈ والی پی آئیے تیری ٹھیک ہے اس اور ملائشیا کی امبیسی میری اس طرح انہوں نے بقاعدہ ان کے اوپر ٹیگنگ شروع کر دی ٹیگنگ شروع کر کیوں والدہ محترمہ کا جہیز ہے جی نہیں جی انہوں نے یہ تیہ کیا ہوا تھا کہ ادھر سے دیوالیہ کا اعلان آئے گا ادھر جا کے ہم نے قبضے کارلے نے اور ساتھ میں انہوں نے پارٹیاں کھڑی کارلی تھی کہ کسی پارٹی نے کوئی دو چار ارب ڈالر کسی کے اندر ڈالا ہوا ہے اب سمجھ جائیے کہ ڈیفالٹ کی خبر کے ساتھ ہی پاکستان کے جو تینوں اوور سیز بانڈ تھے ان کی قیمت اچھل کے چھتکوں کی وجہ تھی جے کیونکہ انہوں نے جلدی جلدی وہ پیسے کٹھے کر لیے تاکہ ہم دکھائیں گے دیکھیں جی یہ دو ارب ڈالر کے ہمارے پاس بانڈ ہیں تو اس کے عوض ہمیں یہ ڈوز ویلٹ دے رہے ہیں جب وہاں بائنگ ڈال دی پوزیشن ہے سکیور کی تاکہ پوزیشن آ جائے نا کہ یہ ہمارے پاس ہے تو ڈیفالٹ ہوگا تو ہم ان پر قبضہ کر لیں گے یہ ان بیواؤں کے دکھ ہیں جو سر راس چائلڈ کے دماد زیک گولڈ سمیت کے ذریعے جو انویسٹمنٹ ہوئی تھی پاکستان کی اس کا ایک حصہ ڈوبا ہے راس چائلڈ کا دماد ایف ایم ڈی کا سر زیک گولڈ سمیت جو کہ جمائمہ کا بھائی ہے اور جو کہ پروکسی ہے پاکستان کے ایک سیاسی لیڈر کی یہ بہت بڑا خوفناک لوٹ مار کا منصوبہ تھا جو کے نکام کنے کیتے ہیں پھلاں جی ہاں کس نے کس نے نکام کیا آپ چاچوں کا نام نہ لے لیتے جگہ اس کے دنی نہیں ہے سمارٹ بوائی نے خوبصورت آتی خوبصورت کون بھائی اپنا ایک کیتے خوبصورت ہے نمبر وان نہ لائے اچھا ہے کونے دو سو دے بچوں کو خوبصورت آتی ٹھیک ہے دعزیزاتھی کرتے ہیں آپ اس نے جو سب سے نازک کڑی تھی نا سب سے جو نازک کڑی تھی بات سن لے آپ سب سے جو نازک کڑی تھی نا اپنا نظیرانہ منڈا اپنا کی نائدہ شباز جیل نظیر احمد ہاں اس کے اوپر ہاتھ ڈالا یہ سب سے نازک کڑی تھی آپ نے کہا کتنے میں سے خوبصورت ہے پونے دو سو میں سے دادا جی آپ مورائل ڈاؤن کر رہے ہیں پونے تین سو میں سے ایک کی تو خوبصورت آتی نہیں آئے ریٹنگ تو انہوں نہ ریٹنگ ہے باعشوں کی ہائے 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 اپنا خیر اس لیے اس کے اوپر میں ایک الگ سے بھی لاکھ کروں گا یہ بین پڑھ رہے ہیں نا پاکستان کی کرنسی کے اوپر جانے اور ڈالر کے نیتی آنے پہ میں ان کے بین پڑھوں گا ہائے 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 تو خیر جناب مارکیٹ بھی آج کوئی میرا خیال ہے ساتھ ایک سو پوائنٹ اٹھ گئی ہے اور اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ سعودی عرب کی طرف سے بھی میسج آ گیا ہے بقاعدہ سرکاری طور پہ تین عرب ڈالر جو ہے جو انہوں نے پاکستان کے قومی خزانے میں رکھائے ہوئے تھے وہ رول اوور ہو گیا ٹھیک ہے جی اور اللہ آپ کا بھلا کرے مفتا نے اس کی تصدیق نہیں کی تھی مفتا کا کہنا تھا کہ بہتر ہے کہ سعودی حکام ہی اس کی تصدیق کریں تو وہ سعودی حکام کی طرف سے اس کی تصدیق آ گئی ہے جب یہ پروگرام اسی لیے مارکیٹ اٹھ کے چھاتنو میں جی دو منٹ ابھی رہتے ہیں مارکیٹ کی کلوزنگ میں تاحال سات سو انتیس پوائنٹ کی تیزی ہے اور مارکیٹ میں جو پچھلے سیشنز اس میں ایوری جو تیزی ہے وہ پانچ سو پوائنٹ سے زیادہ کی رہ رہی ہے لگ بگ مارکیٹ جو ہے وہ چار ہزار پوائنٹ اوپر آ گئی ہے ہاں یار آج بڑا کھجل ہویا کیا ہوا تھا آجی میں چودیز زولہی روڈ سے گزر کے آتا ہوں نا اچھا ہوں دی زولہی باندھ سی روڈ ٹھیک ہے اور وہ موہ نہ صلاحی جڑا ہے بلکہ میں تو انہوں ہوں نا صلاحی کمانگا ہوں ادھے پیوہ نے سڑک باندھ کیتی ہو اسی دے نانے دی سڑک سی نا ٹھیک ہے ہم باندھ کیتی ہو اسی پائی جانا اور بہانہ کی اسی جی کہ نابینا حضرات مزارہ کرنا اچھا جی ایک بہت بڑی جو ہے لوگوں کی تعداد وہ نیر پہ آکے گلبرگ آنے کے لیے چودری زولہی والا رستہ آہ روڈ والا رستہ اڈاپٹ کرتے ہیں وہ سارے کے سارے بچارے ادھر ادھر گلیوں کے ادھر خجل ہوتے جا رہے تھے چاہے کوئی بات نہیں لیکن یار ایف سی کالج کے اندر بچوں کے پریکٹیکلز تھے ٹھیک ہے وہ تمام ہال جو چودری زولہی کے اور اپنے افتخار ملک کے کار کے پچھلی طرف لگتے ہیں ایف سی کالج کے وہاں سے بچوں کو پریکٹیکل دینے سے اٹھوا دیا یار this is pathetic یہ تو ذہنی معظور ہے مونس اور اس کا باپ تو ذہنی معظور ہے کیا آئی جی اور چیف سیکٹری بھی ذہنی طورتیں معظور ہیں یار تعلیمی ادارے کے اندر جو حال اس کی طرف واقعہ تھے وہاں پہ بچوں کے پریکٹیکل تھے نہیں ہونے دیئے پہلے تو ان بچوں کو چھوڑنا مسئلہ بن گیا وہاں پہ والدین کے لیے کیونکہ وہ رستہ بند تھا اس کے لیے کوئی یاد ترجیحی اعلان ہو جاتا کوئی شہار چھپ جاتا کہ یہ ہے رستہ بند کر دیتا ہے کیونکہ مونس دے نانے دے نہ ہوں دے اٹھتے ہوئے تو ادھے پیود آئے گا ہے ادھے پیود آئے گا ہے ادھے تو مرضی بند کر دے ہیں ادھے پیود آئے گا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا ہاں ادھے پیود آئے گا ہے تو انہیں بند کر دیتا ہے یار لیکن یہ کیا بات ہوئی یار کہ میرا مطلب ہے کہ آپ نے بغیر کتری نوٹس کے بند کیا بچوں کے پیپر لیٹ ہوئے وہ لیٹ اپنے جگہ پہ پہنچے اور جو بیٹھ گئے پہنچ کے ان کو پھر اٹھا کے دوسرے ہالز میں منتقل کیا گیا. This is pathetic. جس طرح کا خود یہ ذہنی طور پر pathetic ہے اب تو مطلب کہ سٹھیا بھی گیا ہے اس طرح کا یہ افسر لے آیا یار ایسے افسروں کو تو مقاعدہ کوڑے لگنے چاہیے سیگریٹ ایڈیٹ کے بار والے چوب کے اوپر آپ کا دماغ کام نہیں کرتا آپ انتظامیاں کو پہلے بتا دیں کہ بھائی جان فروز پور روڈ والا رستے سے آئیں یا نیر والے رستے سے آئیں اس والے رستے سے نہ آئیں یہ بند آئیں اور دوسرا ان ہالوں کے اندر وہ سیٹنگ ہی نہ arrangement کریں کہ یہاں پہ بچوں کا practical ہونا ہے تو کافی زیادہ خجل خاری ہوئی ہے صبح آج دفتر آتے آتے ہیں جاگیر سمجھتے ہیں نا کومت میں آ کے ہر چیز کو ساروں کو ناتا اس سمجھتے ہیں ہاں جی ٹھیک ہے دادا جی ایک بڑی اہم خبر ہے آئے خبر پڑھ دو آپ نے اس پر تفسرہ کرنا ہے وزیراعظم کی پیٹرولیو مسئلوات کی قیمتیں ڈی ریگولیٹ کرنے کی تجویز چاچو یہ بہت بڑا اہمکانہ فیصلہ آپ کرنے جا رہے ہیں پاکستان کی مارکٹ میں بہت اہمکانہ فیصلہ ہے دیکھئے اس وقت ہمارے ہاں ریگولیٹر ایجنسیاں ہیں پی ٹی اے ہے نیپرا ہے اوگرا ہے ٹھیک ہے یہ جو ریگولیٹر ایجنسیاں ہیں مختلف اداروں کی پی ٹی اے جو ہے یہ ٹیلی کام کو ریگولیٹ کرتی ہے ایک ایک جو اس کا عوضہ ہے وہ چوبیس چوبیس کروڑ اور چوبیس چوبیس دھائی ڈھائی عرب روپے میں بکتا ہے آپ کہتے ہیں کہ وہ یار اگر وہ اتنے امیر ہوں تو وہ لگتے کیوں ہے اور نہیں یہ جو کامپنیاں ہوتی ہیں یہ لگواتی ہیں اپنے ایجنٹ اپنے کروک جو بیٹھ کے ان کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں اکیل کریم ڈیڈی کی پہلی لڑائی جو تھی وہ زرداری سے کب ہوئی تھی جو کہ نواز شریف کے دور میں بھی جاری رہی کہ اس نے ایسی سی پی کا کمیشنر اور چیئرمن اپنا بندہ لگوانا تھا میمنوں نے مل کے اکیل کریم ڈیڈی اور آرم حبیب نے اپنے بندے لگوانے ہوتے تھے کہ تاکہ ان کی جو دو نمبریاں ہیں اس کو سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن کبھی نہ پکڑے اور اس پہ ان کی بقاعدہ لڑائی ہو گئی تھی سٹاک مارکٹ اتھل پتھل کار دی تھی انہوں نے ٹھیک ہے آگے آ جائیے یہ جو اگرہ ہے اگرہ کے گیس یہی ریٹ کرتا ہے نا جیسا ریٹ کرتا ہے آئیل کی کوئش کی تھی سپریم کورٹ کند پڑا تھا اربوں روپے ایک پوسٹ دے کے اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے اب آپ اس کو ڈی ریگولیٹ کریں گے اگرہ کے اندر بیٹھے ہوئے جو ایجنٹ ہیں وہ اور جو بن جائیں گے جن کی گردن نیمون مانسٹر بن جائیں گے ٹھیک ہے خدا کا نام ہے یار پاکستان جیسے اکانومی کے اندر جہاں پہ اتنے اتنے بڑے مانسٹر ہوں جہاں پہ آپ جو ہے وہ ایک جج کو کا مینا مطلب ہے کہ اس کو یہ نہ کہہ سکے کہ آئین کے مطابق فیصلہ کر اور جا جا آئین لکھنے بیٹھ جائے یار اس کو کو پوچھنے والا نہ ہو اور اسمبلی کے موں سے سی بھی نہ نکلے پارلیمنٹ کی موں سے کہ یار یہ 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 قانون کی انٹرپرٹیشن کے لیے ہے یہ آئین ری رائٹ کرنے کے لیے نہیں ہے یہ کہہ نہ سکے پارلیمنٹ یار وہاں پہ آپ ڈی ریگولیٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں چاچو تیری مات ماری گئی ہے یار دماغ خراب ہو گیا تو اڈا کی کرن لگی ہو یار جہاں پھر ایک ایک چیز بھک رہی ہے ریگولیٹری اداروں کے اندر ایک ایک چیز بھک رہی ہے اور آپ کو بھی پتہ ہے آپ اتنے چھننے کا کے نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ بھکتی ہے کون پیسے پکڑتا ہوتا نہ لے کہ میں اگر ایب ہونے ہیں ٹھیک ہے نا تو پایان میربانی کرو اللہ کرے ایک کام نہ کرو ایک کام نہ کریں آپ کی میربانی یہ کام نہ کریں پھر آپ نے گورنمنٹ کی کیا کرنی اگر یہ سارے کام ڈی ریگولیٹری کر دینے تو پھر گورنمنٹ کی کرنی اب دیکھیں نا زیادہ سستہ کیا چیز ہوتی ہے پٹرول اور کم سستی کیا چیز ہوتی ہے ڈیزل کیونکہ ڈیزل ڈیزل یا میرا خلال فرنسوائل نہیں وہ ہائی اک ٹین دی اگر ریگولیٹ کر دیا ہے ہاں وہ وہ مہنگ ہے یہ تھوڑا سے چار پیسے کا ریلیف ملتا ہے لوگوں کو یہ بھی نہیں ملے گا اور ریف نہیں ہوتا وہ فیر پرائز کے دراتا ہے تو وہ بھی ہو جائے گا اس لیے اتنی اتنا زیادہ اپنی گردن سے اتار کے لوگوں کو دے دینا یہ بہت زیادتی ہے کم از کم یہ جرم جو ہے یہ چاچو کو نہیں کرنا چاہیے شباز شریف کو اور بڑے سارے چولے ہیں وہ مار لیں ایسے ہم مارتے دن رات چولے ہی ہیں لیکن اور چولے مار لیں لیکن اے کام نہ کرو یار تو آڈی میر بانی ہے کیوں تو بھائی پھیر دیں جائے یہ جو آئل مارکٹنگ کمپنیوں کا مانسٹر ہے یا جو گینگ ہے یہ جو مافیا ہے انہوں لٹ کے کھائے نا اس قوم ہر چوتے دن انہوں نے بہانے لگانا ہونا وہ جی جہاز آ رہا تھا اور وہ جناب آہ جو گوادر کے پسنی کے سامنے جو ہے اس کا انکر ٹوٹ گیا ہے تو وہ جہاز نہیں آ رہا اس طرح کہ انہوں نے لا یعنی اور بیمانی قسم کے بہانے لگا کے ہر روز پٹرول کی قیمت بڑھائے ہونی ہے اب کاؤنٹر آرگیمنٹ آئے گا کہ باہر تو ڈی ریگولیٹ ہی ہے باہر ڈی ریگولیٹ ہے نا وہاں پہ لوگ اپنا کام کرتے وہاں پہ ریگولیٹری اداروں کے اندر کمپنیاں اپنے پیڈ ملازمین کو ممبر منتخب نہیں کرواتی ٹھیک ہے نا وہاں پہ آسم باجوا کی کمپنیوں کا ڈیٹا راتو رات ایسی سی پی کی ویب سائٹ سے لیک نہیں ہو جاتا بلکہ غائب نہیں ہو جاتا ٹھیک ہے اور جس پہ شک پڑا کہ جناب اس نے دیا ہو سکتا ہے اس کو غائب کر کے شمالی علاقہ جاتا سہر کے لیے نہیں بجوا دیا جاتا وہاں پہ ادارے اپنا کام کرتے ہیں دوسروں کو اپنا کام کرنے دیتے ہیں اور دوسرے کے کام میں مداخلت نہیں کرتے اب میری بات سنیے اس وقت سپریم کورٹ کے اندر جو ہے پانچ جنجوں کی سیٹیں خالی پڑی ہوئیں ٹھیک ہے اور سات جاج جیسے ہیں سپریم کورٹ میں جن کو چیف جسٹس کام ہی نہیں دیتا ہے دو کیس کال چھٹے ہم وہ جاج ایک دن کا ہمیں لاکھوں میں پڑتا ہے ایک دن اس کا جاج کا ہمیں لاکھ کام کو لاکھوں میں پڑتا ہے اور وہ دو کیسوں کے اوپر چریٹ ہے ہمارے کے کال چلا جاتا ہے کیوں بھئی چیف جسٹس کا پر ایک پرورگٹیو ہے کہ اس کو دے یا نہ دے اور جو اس کے اپنے دو پیارے ہیں اس کے ساتھ ملے ہوئے وہ تینوں جو ہیں ان کو سیاسی کلکاریوں سے ہی کام نہیں ملتا اور سپریم کورٹ جیسے ادارے میں جہاں پہ لوگوں کی جان کے کیسز ہیں قتل کے کیسز جو ہیں اپیلیں پڑی ہوئی ہیں وہاں پہ زیر سماعت کیسز کی تعداد ترپن ہزار ہو گئی کتنی ترپن ہزار اور یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا نہ اپنا کام کرنا ہے نہ کسی نوہ دا کام کرند ہے کیا ظلم ہے یار کیا ظلم ہے اور پوچھو تو کنٹیمٹ میں بلا کے آپ کو ڈسکوالیفائی کر دیں گا ٹھیک ہے نا یا آپ کو اندر ٹاک دیں گا کوئی پتہ نہیں ملنوی ٹاک ہے لیکن یار بات تو کرنی چاہیے نا کیا حد ہے یار آپ کے پاس جو کپیسٹری ہے بارہ کی وہ تو یوٹلائز کرے نا یار بارہ کی یا داست کی جو بھی کپیسٹری ہے اس کو تو پورے کیسز دیں نا چالیس چالیس پچاس پچاس کیسز لگنے چاہیے ان کے سامنے ان کی کاز لسٹ کے اوپر رہنک ہونی چاہیے اور وہ صبح آئے آٹھ بجے اور شام کو چار بجے اپنے دفتر سے نکلیں کیسز تیزی سے ان کا ڈسپوزلو اور پھر اس سے گھبرا کے بلکہ اس سے بدل ہو کہ کئی آتی نہیں ہے تو خیر بات کر دینی چاہیے ٹھیک ہے حالانکہ مجھے پتہ ہے کہ یہاں پہ آہ جو ہے وہ بات کر سوال کو نہیں ڈھونڈا جاتا سوال کرنے والے کو ڈھونڈا جاتا اور اٹھا کے غائب کر دیا جاتا ہے ہم سوال نہیں اٹھا رہے ہم صرف توجہ دلا رہے ہیں ٹھیک چلنج آگے چلنا ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں یہ ڈی ریگولیٹ کرنے والی بات بڑی امپورٹنٹ تھی اس لیے ہم نے اس کے اوپر ڈیٹیل ڈیلیبریشن کر رہی ہے جو لائی کا ڈیٹا کمپائل ہو کے جب سامنے آئے تو گاڑیوں کی سلس پچاس پرسنٹ بڑھ گئی ہاں ایک خواب پائی ہوئی ہے آپ نے کہ جناب آہ بتیس لاکھ روپیہ آہ قیمت بات گئی گاڑی دی یارت نے پیسے کس کے پاس ہیں گاڑیاں خریدی جا رہے ہیں بھائی جان میں آپ سے ارز کروں جنہوں نے کرونا میں خربوں روپیہ کمائے ہیں وہ خرید جنہوں نے کرونا کے درمیان خربوں کمائے اب دیکھو نا وہ کیا ہے وہ ڈینگی ڈینگی کی شدت اس وقت زیادہ ہے ڈینگی کی شدت زیادہ ہے زیادہ ہے لیکن ڈرولا کرونا کا پایا ہوا ہے ہم نے کیوں پھلا ڈینگی کا ٹیسٹ شباز شریف کروا گیا ہوا اسی روپے کا ہاں اور کرونا کا ٹیسٹ ہوتا ہے بارہ ہزار روپے کا چھے زار تک نہیں آگیا تھا ہاں آخری تلال تک چھے زار تک آگیا تھا اوہ پھر جنہوں نے آیا پھر بھی سنے اب بانہ چلو چھے زار لالو اسی اور چھے زار کو مقابلہ ہے کتان کو مقابلہ دیں گے چلو اسی اور چھے زار مقابلہ کر لو یار یار آپ دیکھیں کس طرح یہ جو ولچرز ہیں یہ قوم کو لوٹنے میں لگے ہو گئے ہیں کتنا کا خرچہ آتا ہے کہ ہیلتھ کے سارے ریپورٹرز کو کٹھا کر کے کھانا کھلایا جائے ٹھیک ہے نا ان کے گھر میں جناب سیبوں کی چار چار پیٹیاں بھیجوا دی جائیں اور کئی اے درہ کام چک کے رکھ رہے ہیں اتنا کیوں ہوتا ہے فورٹی ٹو سے لے کے اتنوائے وقت تک سارے ریپورٹرز کو کہیں گے ڈنگی آگیا ڈنگی آگیا ڈنگی آگیا ڈنگی آگیا ہاں ماسک بان لو ڈنگی آگیا لو انہیں پیدا کرنا ہے بہران پیدا کرنا تو اہو پڑ جائے گی ڈھائی کروڑ کی عبادی یا لاہور کی ڈھائی کروڑ میں سے ڈھائی لاکھ بھی چلے گئے تو ڈھائی لاکھ کو ذرا ضرب دیں تو شہر میں پلئیر کتنے دو یا تین ٹھیک ہے نا الخدمت والے کہتے بھی رہے کہ یار ہم اٹھانہ سو کو کر دیں گے ٹیسٹ تو ہوں نا کل تسلیل ہی ہو نہیں تسی جا کے چکتائی کل ٹھپنا ہے عمر چکتائی نو کہنا لہ میرا خون ٹھیک ہے نا اور اتھے بارہزار روپے دیکھ جا رہا ہے دوسرے ٹھیک ہو گیا اب یہ خبریں اٹھا آ گئی یہ جو کریمینلز ہیں یہ جو ولچرز ہیں یہ کیا کرتے ہیں یہ بیرونے ملک ایرلائنز کو بھیجواتے ہیں اوکے اور بیرونے ملک ایرلائنز کو بھیجواتے ہیں ایرلائنز اپنے ملکانوں لے دیاں پاکستان کے اندر کرونا کی مقدار بڑھ گئی وہ اپنی ایرلائنز کو کہتے ہیں کہ ہر بندے کے لیے کرونا کا ٹیسٹ لازمی قرار دے دیں ادھر سے یہ بگڑ بلے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہمیں آتھرائیز کا ہے ہمیں آتھرائیز کا ہے جی قطر ایر ویس کے اوپر تو جناب ایک ہی لیب کی ٹیسٹ قبول ہوتا ہے اوہ دا اڈریس ہے گا جی اوہ سیکٹر نائن ڈیویس اٹھے جاؤ جناب ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں بھائی جن وہ بھی آپ کی برانچ ہے یہ بھی آپ کی برانچ ہے آپ یہاں پہ لے لیں نہیں ہم یہاں پہ نہیں دی سکتے وہاں پہ جاؤں وہاں پہ جائیں تو وہاں پہ ایسے کتے بند ہی ہوتے ہیں وہاں پہ وہ بکواس بھی کرتے ہیں بھونکتے بھی ہیں ڈبل سے زیادہ پیسے بھی لیتے ہیں اور کہتے ہیں ریزولٹ کل آگی ہم کہتے ہیں جی دورہ آگیا ہے ٹکنالوجی کا دورہ ہے اس پہ دے دیجئے گا ٹھیک ہے دے دیجئے گا ٹھیک ہے اب بندہ یا رک رہا ہوں تھا یار بچے نے باہر پڑن جا رہا ہے ایئر پورٹ پہ اس کے ساتھ کوئی ایسی ویسی نہ ہو جائے لیکن وہ جناب مطلب کہ بلیز کی ایروگنس کیا ہوگی جو ان کی ایروگنس ٹھیک ہے مطلب ایمریٹس پہ جانا ہے وہ فلانی ایک کی لے آبے جی اچھا جی کوئی بات نہیں آپ دیکھتے ہیں یار اس کی لاہور کے اندر آٹھ برانچہ ہیں آپ اس کی کسی قریبی برانچ میں جاتے ہیں نہیں سر یہ تو ہماری سینٹر برانچ کے اندر ہوگا باقی سارے ٹیسٹ کے سیمپل تو یہاں پہ لے رہا ہے یہ سینٹر برانچ پہ کیوں جانا پڑے گا نہیں سر وہ تو آپ کو جانا پڑے آچھا جی اس کی کوئی صورت آلٹرنیٹیو آلٹرنیٹیو یہ ہے اب دو ہزار پہ اور دیجئے ہمارا بندہ سپیشل وہاں سے آئے گا اور آپ کا سمپل لے کے چلا جائے گا آپ اس پہ تھوڑی سی چھترال کریں تو لہب کے مالک کا فون آ رہے گا اوہ سر چھوڑے میں بندہ مفت بھیجوار دیتا ہوں ٹھیک ہے بعد میں آپ کو پتا چلے گا جو تو بلہ ہے نا چھوڑے ہوئے جو انہیں دو ہزار پہ ویزٹ پایا ہے ٹھیک ہو گئے مطلب ٹیسٹ کے پیسے تو اس نے لینے ہی لینے ہے وہ میں نے ہوئی تھوکل آگئے انہیں دو ہزار پہ پر شامل کیتا ہے اب آپ سوچتے ہیں یار میں اس گھٹیا آدمی کو فون کر کے اس دو ہزار کی لانت کیوں وصول کروں آپ اس پہ لانت بھیج کے پورے پیسے ادا کر دیتے ہیں یہ ولچرز ہیں ان ولچرز کے پاس پیسے ہیں گدھوں کے پاس ان گدھوں کے پاس پیسے ہیں ٹھیک ہے ان حرام خوروں کے پاس پیسے اور یہ لوٹتے ہیں اس ملک کو شہر کے اندر جو اس وقت انڈی ایمک کے ذریعے ڈیٹا جیا جا رہا ہے اس کا کرونا کا یہ سب جھوٹ ہے سپانسرڈ ہے اور ان ولچرز کی سپانسرشپ کے نتیجے میں آپ کو گمراہ کیا جا رہا ہے کہ کرونا بڑھا گیا ماس کا فیسے لگا کرونا اتنا فیٹل نہیں ہے جتنا فیسلے سال فیٹل تھا میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ وہ اس کی جو شندت ہے اس کے جراسین کی یا جرسومے کی یا وائرس کی وہ کم ہو گئی شباز گل بن گیا ہے ٹائم ختم ہو گئے جلدی کریں وہ کم ہو گئی ہے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے لیکن احتیاطی تدابیر پھر بھی اپنا لیں انہوں نے کہا اگلے سال اور بھی کم ہو جائے گی آپ نے ان کے ہاتھوں بلیک میل نہیں ہونا یہ خاص طور پر جو لیب مافیا ہے جو کہ خربوں روپیا پیشلے دو سال میں بنا گیا ہے اس کے ہاتھوں آپ نے بلیک میل نہیں ہونا نہیں ہونا ٹھیک ہے لیں صاحب این اکرام اب تک کے لیے اتنا ہی اگلے ویلوگ میں پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کو آسانی آتا کرے اور آسانی خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق آمین دادا جی بہت شکریہ ناظرین اکرام پریٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتو شو آپ دیکھ رہے تھے یہ تھا آج کا دادا پوتو شو میں امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجئے آپ سے ملاقات ہوگی کل کل تک کے لیے اللہ حافظ